موسیقی ملوچستان کو خیبر پختنخواہ کو پنجاب اور سندھ کو نوجوانوں کو اس پاکستان کو آپ کیا پیغام دے کہ چند سرکاری اب سر چند سرکاری نوکر وہ بند دروازوں کے اندر بیٹھ کے پچیس کروڑ عوام کا فیصلہ کریں گے یہ اتنا منظور ہے آٹھ فروری کو پری پول رگنگ جب ناکام ہوئی تو رات کے اندھیرے میں پوسٹ پول رگنگ ہم نے دیکھنے میں آئی عوام کا منڈیٹ جو تھا چوری ہو گیا ہے سر اور یہ ہے ظلم جمہوریت کے ساتھ سارے کے سارا الیکشن پروسس جو ہے وہ ٹینٹڈ رہا سیکیورٹی کے لبادے میں سیلیلر موبائل سروس انٹرنیٹ سروس موبائل انٹرنیٹ سروس بند کرنا دنیا بھر میں اس کی مضمت ہوئی ہے موبائل نا انتخابی دھاندلی کی گونج گرما گرم بحث جماعت اسلامی نے شیف الیکشن کمیشن سے اسیفے کا مطالبہ کر دیا کینیٹر مشتاق احمد نے کہا الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا شیف الیکشن کمیشن کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائے کی جائے بولٹ نے بیلٹ کو اغواہ کیا دھاندلی کی تحقیقات کے لیے با اختیار جڈیشن کمیشن قائم کیا جائے علی زفر بولے پری پول دھاندلی ناکام ہوئی تو پوسٹ پول دھاندلی کی گئی ووڈ تبدیل کر کے ہارنے والے امیدواروں کو جتوایا گیا عوام نے جسے منڈیٹ دیا اس کو آنے دیں چورشتہ منڈیٹ کی واپسی کے لیے آج ہی کرادات پیش کریں ولید اقبال نے کہا پاکستان میں انٹرنیٹ بند کرنے پر دنیا بھر میں مضمت ہوئی عوامی منڈیٹ کی پامالی پر دنیا بھر میں تحفوزات کا اظہار کیا جا رہا ہے دو ہزار اٹھارہ میں نواز شریف جیل میں تھے انہیں انتخابات میں حصہ نہیں لے لیں دیا گیا نہ پیل نہ دلیل وہ وقت کسی کو یاد نہیں رہا سنیٹر عرفان صدیقی کا ردعمل کہا ہماری انتخابی تاریخ زیادہ خوشگوار نہیں جمہوری رویہ اختیار کریں پارلیمنٹ میں اتجاج ریکارڈ کرائیں حکومت ساسی کا فارمولا آج تیپ پائے جانے کا امکان مسلم لکنون اور پیپلز پارٹی کے رہنمارچ پھر سر جوڑیں گے گزشتہ روز مزاخرات کا پانچوہ دور بے نتیجہ رہا نو لکنون لکنون حکومت ساسی کے معاملات تیپ آنے کے لیے پر امید آسم نصیر تارڈ کہتے ہیں بات چیت مصبت انداز میں جاری ہیں آج دوبارہ نشست ہوگی پیپلز پارٹی کی کابینا میں شمولیے سے متعلق کچھ چیزیں پہلے سے تیش شدہ ہیں ادھر ایمکیم نے حکومت ساسی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی متحدہ وفد کی بھی ساگڈار کے گھر نون لکی وفد سے ملاقات گوینسن کامران ٹیسوری کہتے ہیں ہم حکومت ساسی کے مشکل مرحلے میں ساتھ ہیں سپریم کورٹ میں زلفکار علی بھٹو ریفرنس کے سامات چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں نارکنی لارجر بینک سامات کر رہا ہے سپریم کورٹ میں فریقین کے دلائل جاری چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سپریم کورٹ میں موجود حوام کو مہنگائی کا بڑا جھٹکہ لگانے کی تیاری بشلی سات روپے تیرہ پیسے فیگ یونٹ مہنگی ہونے کا امکان سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا کو درخواست دے دی اضافہ جنوری کی فیول پرائز ایجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا نیپرا سی پی پی اے کی درخواست پر تئیس فروری کو سامات کرے گی ملک بالائی علاقوں میں شدید برف باری نظام زندگی مفلوج خیبر پختونخواہ گلگٹ پالتستان اور آزاد کشمیر کے پہاڑ برف سے ڈھک گئے سواد کی سٹکیں برف میں دب گئیں کالام اور مالم جببہ میں پیدل چلنے مالے راستے بھی بند گلگٹ پالتستان میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری لینڈس نائنڈی کے بائش شارعہ قرع قرم اور گلگٹ سکردو روڈ بند گاڑیوں کی عام درف موتل آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں تیسرے روز بھی بارش اور برف باری وادی نیلم اور وادی لیپا میں دھائی فٹ اور پہاڑوں پر پانچ فٹ تک برف باری شارعہ نیلم اور وادی لیپا کے شارعہ ریشان کے مقام سے بند وادی لیپا میں بجلی انٹرنٹ ٹیلی فان مبائل فان سرویس متاثر مسلم لیگ نون نے پنجاب میں حکومت سازی کے لیے کمر قسلی نون لیگ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل جاتی عمرہ میں طرف نام صد وزیر علا مریم نواز اجلاس کی صدارت کریں گی نون لیگ پنجاب سے نوم منتخب ارکان پنجاب اسمبلی شرکت کریں گے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے حکمت عملی تیہ کی جائے گی حکومت سازی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب پر مشاورت ہوگی پنجاب اسمبلی کا اجلاس انتیس فروری سے پہلے بلایا جائے گا تحریک انصاف مقصوص نشستیں لینے کے لیے عدالت پہنچ گئی پشاور ہائی کورٹ کے دور اپنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی پی ٹی آئی وکیل کے سماعت ملتوے کرنے کی استدعا کہا سینئر وکیل اسلام آباد میں مصروف ہیں سماعت ملتوے کی جائے جسٹس اشتیاق ابراہیم نے نماز دیئے ایسا تو نہیں ہو سکتا کال اور بہت کیسز ہیں عدالت نے درخواست ریجسٹرار کو پھجوا دی جہاں سے ہم جیتے ہیں اللہ کے کرم سے باوجود تمام دھاندیوں کے تمام کوششوں کے یہ ہماری سیٹیں نہیں چرا سکے جہاں جہاں ان کا ہاتھ لگا ہے آپ یہ دیکھئے پستون خواہ میں ہمارے ساتھ ان لوگوں نے کیا نہیں کیا میرے ساتھ کیا نہیں کیا ہمارے دوستوں کے ساتھ کیا نہیں کیا اس کے باوجود ہم لوگ جیت گئے پنجاب میں پشاور ویلی میں کچھ سیٹوں پہ جہاں جہاں ان کا ہاتھ پا ہے ابھی دیکھئے کہ میان نواز شریف کو انہی بچا سکیمان سیرے میں لاہور میں بچا گیا ہے کہ لاہور میں ہم جیتے ہیں ہم جہاں سے جیتے ہماری وہ سیٹیں یہ دھاندلی کے باوا جود چرا نہیں سکے رہنما تحریک انصاف علی محمد خان کی مارننگ شو ایکسپریسوں میں گفتگو کہا یہ لاہور میں نواز شریف کو بچا گئے مگر مان سہرہ میں شکست سے نہ بچا سکے ہم کیوں ری پولنگ کی طرف جائیں انصاف کیوں نہ مانگیں آرٹیکل باسٹھ ون ایف میں تاہیات نہ اہلی کا کہیں ذکر نہیں تاہیات نہ اہلی کا تصور بنیادی حقوق کی شکوں سے ہم آہنگ نہیں تاہیات نہ اہلی انتخابات لڑنے اور عوام کے ووٹ کے حق سے متصادم ہے سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کی تاہیات نہ اہلی کیس کا تفصیلی فیصلہ جانی کر دیا ترپن صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا تفصیلی فیصلے کے مطابق سمی اللہ بلوچ کیس میں تاہیات نہ اہلی کا فیصلہ ختم کیا جاتا ہے سپریم کورٹ نے سمی اللہ بلوچ کیس میں تاہیات نہ اہلی کا ڈیکلریشن دے کر آئین بدلنے کی کوشش کی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نہ اہلی کے بدت پان سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی جسٹس منصور علی شاہ کا اضافی نوٹ بھی تفصیلی فیصلے کا حصہ تاہیات نہ اہلی کیس میں جسٹس یحیہ افریدی کا اختلافی نوٹ لکھا آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نہ اہلی مستقل یا تاہیات نہیں کوٹ آف لاو کی ڈیکلریشن تک محدود ہے نہ اہلی تب تک برقرار رہتی ہے جب تک کوٹ آف لاو کی ڈیکلریشن موجود ہو سپریم کورٹ کا سمی اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ درست تھا تاہیات نہ اہلی ختم کرنے کے فیصلے سے اختلاف کرتا ہوں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں فرد جرم کی کارروائی ایک بر پھر ماخر احتساب عدالت کے نئے جاج نے بانی پی ٹی آئی اور مشاہ بی بی پر فرد جرم آئیت کرنا تھی احتساب عدالت کے نئے تاہیونات کیے گئے جاج ناصر جعوید رانہ نے تاہیال چار نحیس دیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمات بغیر کارروائی تئیس فروری تک ملتوی کر دی گئی پی کے چالیس مان سہرہ کی دوبارہ گنتی میں نولیگی امیدوار ایک سو اکتیس ووٹوں سے کامیاب پوسٹال اور مسترشدہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں شاہ جہان یوسف کے ووٹ مزید پڑ گئے آرومان سہرہ نے پی کے چالیس کا فارم انچاس چاری کر دیا پی ٹی کے ہماریتی آفتہ آزاد امیدوار عبدالشکور کا نتائج ماننس انکار کہا مجھے دھاندلی سے ہرایا گیا گرینڈ ڈیموکریٹیکل آئینس آج مباگیدہ انتخابی دھاندلی کے خلاف اتجاج کرے گا مرکزی رہنماؤں کی قیادت میں اتجاجی دھنہ دیا جائے گا جیڈی اے کے مرکزی قائدین آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے کوئیٹا میں چار جماعتی اتحاد کے دھرنے کا باروہ روز ٹاپٹی گمشنر آفیس کے باہر انتخابات میں مباگیدہ دھاندلی کے خلاف دھرنہ چاری بلوچستان کے دیگر اسلامے بھی مباگیدہ انتخابی دھاندلی کے خلاف اتجاج چار جماعتی اتحاد کا فارم پینتالیس کے تحت انتخابی نتائج جاری کرنے کا مطالبہ شیر افضل مروت کے خلاف کیسز کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر سمات ہوئی اسلام آباد ہائی کوٹ نے شیر افضل مروت کے خلاف تعدیبی کارروائی سروک دیا کیسز کی مزید سمات شب بیس فروری تک ملتوی راہنما آئی پی پی فاروق حبیب جوڈیچرل کامپلیکس توڑ پھوڑ کیس سے بری اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت تفیصلہ سنا دیا تفتیشی افسر نے کہا ہمیں فاروق حبیب کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے پاکستان سٹراک ایکسٹینج میں تیزی ہنڈرٹ انڈیکس اکسٹھ ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ادھر انٹی بینک مارکٹ میں ڈالر آٹھ پیسے مہنگا دو سو اناسی روپے تین تالیس پیسے کا ہو گیا چمن میں پاسپورٹ آفیس بلوک کرنے پر ایکشن مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا نگران وسیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں مظاہرین کو گزشتہ چند ماہ سے پورامن احتجاج کی اجاست دی تھی پاسپورٹ آفیس بلوک کرنے کے اشتیال انگیز عمل پر کاروائی کرنا پڑی پاسپورٹ کی شرط کے نفاث میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی قانون ہاتھ ملینے والوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا لاہور میں امیر بالاج ٹیپو پر قاترانہ حملے کی فوٹیج بنظریام پر آگئی امیر بالاج پہر فارنگ شادی کے تقریب سے باہر نگلتے ہوئے کی گئی حملے کے وقت لوگ امیر بالاج کے ساتھ سیلفیاں لے رہے تھے حملہور نے امیر بالاج کے بلکل ساتھ آ کر پیسٹول کا پرشٹ فائر کیا فارنگ ہوتے ہی تقریب میں افرہ تفری پھیل گئی ادھر امیر بالاج ٹیپو کو میانی صاحب قبرستان میں والد کے پہلوں میں سے پردخواہ کر دیا گیا لاہور میں ایک اور آن لائن ٹیکسی ڈرائیور قتل پولیس کے مطابق مکتور عبد الرحمن تاج باکہ رہائشی تھا لاش پتو کی سے ملی ورسہ کا کہنا ہے عبد الرحمن نے گزشتہ رات اوکارا کے لیے رائٹ بک کی تھی گم شدگی کی اطلاع تھانا غازی آباد میں دھی تھی ٹیکسی ڈرائیور قتل کیس میں سزائے موت کا ملزم بری لاہور ہائی کورٹ نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے ملزم کو بری کر دیا تحریدی فیصلے کے مطابق پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ٹیکسی ڈرائیور قتل کیس میں ملزم کو دو ہزار انیس میں سزائے موت سنائی گئی تھی ٹیکسی ڈرائیور قتل کیسی میں سزائے موت سزائے موت سزائے موت سزائے موت سزائے